انیس سو چھپن، نائنٹین ففٹی سکس میں اسرائیل اور اس کے عرب ہمسائے ایک نئی جنگ کے دہانے پر تھے۔ اس کی وجہ تھی اسرائیلی قبضہ اور فلسطینی جنجو۔ یہ فلسطینی فائٹرز وہ تھے جو انیس سو اٹالیس، نائنٹین فورٹی ایٹ میں نقبہ کے دوران بے گھر ہوئے تھے۔ اب انہوں نے مصری کنٹرول والے غزہ میں ڈیرے ڈال لیے تھے اور اسرائیل پر حملے شروع کر دیئے تھے۔ ان حملوں کے جواب میں اسرائیل بھی غزہ پر اٹیک کرتا تھا جس میں بہت سے مصری فوجی بھی مارے جاتے تھے۔ مصر نے اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے یہ کیا کہ نہر سویز اور خلیجی اقبا جو کہ آپ نقشے پر دیکھ رہے ہیں اسے اسرائیلی بحری جہازوں کے لیے بند کر دیا۔ اب اسرائیلی وزیراعظم بن گوریان اور چیف آرمی سٹاف جنرل موشید دیان کوششیں کرنے لگے کہ کسی طرح یہ مصری بلوکیٹ کھلوائیں اور غزہ پر قبضہ کر کے وہاں سے ہونے والے حملے بھی رکوا سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے انہیں انٹرنیشنل پاورز کی مدد چاہیے تھی یہ کام وہ تنہا نہیں کر سکتے تھے۔ سو اس جنگ کے لیے اسرائیل کو جلد ہی برطانیہ اور فرانس کی شکل میں دو بڑے اتحادی مل گئے۔ یہ دو عالمی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ آخر کیوں شامل ہوئیں تھیں اور پھر امبیرکا نے اس جنگ میں مصر کی مدد کیوں کی تھی۔ میں ہوں فیصل ورائج اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز عرب اسرائیل وارز کی دوسری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ ساتھیو مصر کی نہر سویز دنیا کی اکانومی کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی اور رکھتی ہے۔ یہ نہر مصر سے گزرتی تو ہے لیکن انیس سو پچاس کی دہائی تک اس کا کنٹرول مصر کے پاس نہیں بلکہ برطانیہ کے پاس تھا۔ مصر اس کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک عالمی معاہدے کے تحت نائنٹین سکسٹی ایٹھ انیس سو اڑسٹھ میں نہر کا کنٹرول مصر کو مل جانا تھا۔ لیکن درمیان میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد مصری صدر جمال عبدالناصر نے فوری طور پر نہر سویز کا کنٹرول برطانوی سویز کمپنی سے لے لیا۔ واقعہ یہ تھا کہ مصری حکومت دریائے نیل پرسوان ڈیم تعمیر کرنا چاہتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا اور اس کی تعمیر کے پہلے مرحلے کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے کم از کم سات کروڑ سیونٹی ملین ڈالرز کرز دینے کی حامی بھر رکھی تھی۔ دوسرے مرحلے میں ورلڈ بینک نے بیس کروڑ ٹو ہنڈر ملین ڈالرز بھی ادا کرنا تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس دوران جمال عبدالناصر نے سوویت روس کے اتحادی چیکو سلویکیا سے ہتھیاروں کی ایک بڑی ڈیل کر لی۔ انیس سو پچھپن نائنٹین ففٹی فائیو میں ہونے والی اس ڈیل کے تحت مصر کو تیارے، عبدالناصر، بحری جنگی جہاز اور دیگر بہت سا سلحاب ملنا تھا۔ ان میں سے ہتھیاروں کا ایک بڑا حصہ تو مصر کو پہنچنا بھی شروع ہو گیا تھا جس کی کاہرہ میں بھرپور نمائش کی جاتی تھی۔ اس ڈیل کے علاوہ جمال عبدالناصر نے ایک اور قدم یہ اٹھایا کہ کیمنسٹ چائنہ یعنی موزے دونگ کی حکومت کو تسلیم کر لی۔ اب امریکہ اور اس کے اتحادی اس وقت تک نائنٹین ففٹیز میں چینی کیمنسٹ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ تائیوان میں چینگ کائشک کی حکومت کو ہی نماندہ چائنیز گورنمنٹ مانتے تھے۔ تو کیمنسٹ چین کو تسلیم کرنے اور چیکو سلویکیا سے ہتھیاروں کی ڈیل کی وجہ سے امریکہ نے اسون ڈیم کے لیے مصر کو کرز دینے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس انکار کے بعد مصر نے ڈیم کی تعمیر کا کوئی حل تو نکالنا تھا۔ مصری صدر جمال عبدالناصر نے اس کا ایک بورڈ سلوشن، ایک دلیرانہ حل نکالا۔ انہوں نے نہر سویز کو نیچنلائز کر لیا، اپنی ملکیت میں مصری ملکیت میں لے لیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس نہر سے حاصل ہونے والی پیمتیس، تھرٹی فائیو ملین پاؤنڈز سالانہ کی رقم سے اب وہ اسون ڈیم تعمیر کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں برطانیہ امریکہ سے کرز کی ضرورت نہیں رہی۔ جمال عبدالناصر کے اس عمل نے برطانیہ کو بھی سخت مشکل میں ڈال دیا کیونکہ بریٹش حکومت کو اس کے دو فوری نقصانات ہو سکتے تھے۔ ایک یہ کہ کسی بھی وقت مصری برطانیہ کا وہ پچھتر فیصد آئل بند کر سکتے تھے جو نہر سویز کے راستے ہی اس تک پہنچتا تھا۔ دیگر یورپی ممالک کی آئل سپلائی کا ایک بڑا راستہ بھی یہی نہر تھی۔ اس کا زیادہ خدشہ اب اس لیے بھی ہو گیا تھا کہ مصر سوویت روس کیمپ کی طرف زیادہ جھگ گیا تھا یعنی امریکن اور ویسٹ کے مخالف کی طرف۔ دوسرا نقصان برطانیہ کو اس سے یہ تھا کہ نہر سویز کنٹرول کرنے والی سویز کنال کمپنی میں برطانیہ کا بہت بڑا شیر تھا۔ کمپنی کی سالانہ 35 ملین پاؤنڈز کمائی کا ایک بڑا حصہ بریٹش شیر ہولڈرز کی جیب میں ہی جاتا تھا۔ اور پھر ایک معاہدہ بھی تھا جس کے تحت ابھی کئی سال بعد یہ نہر مصر کے حوالے کی جانی تھی۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ نہر جو بریٹش اکانومی کے لیے ایک لائف لائن تھی اس کا اتنی جلدی کنٹرول کھو دینا ان کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ اس پریشانی کا اندازہ دوستو جرمنی میں شائع ہونے والے اس کارٹون سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور یورپین ممالک تیل حاصل کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں جبکہ جمال عبدالناصر برطن میں تیل کا صرف ایک کترہ ٹپکا رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے یورپ اور خاص طور پر برطانیہ میں مصر کے اخلاف ایک لاوہ اُبلنے لگا تھا۔ جمال عبدالناصر نے برطانیہ کے ساتھ فرانس کو بھی ناراض کر لیا تھا۔ وہ فرنچ قبضے والے الجزائر میں عرب باغیوں کو اسلحہ دے رہے تھے۔ یعنی فرانس کی کلونیل پاور ختم کرنے کے لیے وہ عرب فریڈم فائٹرز کی مدد کر رہے تھے۔ اس وجہ سے فرانس بھی ان کا دشمن ہو گیا اور ان کا تختہ الٹنے کی کوششیں کرنے لگا۔ یعنی اب اسرائیل کے علاوہ دو اور ممالک تھے جو مصر سے ناراض تھے۔ یوں دوستو اسرائیلی لیڈر بن گوریان اور موشدیان کو وہ عالمی حمایت مل گئی جس کی انہیں تلاش تھی۔ برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل سے رابطے کیے اور خفیہ طور پر مصر کے خلاف جنگ کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ یہاں دوستو آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکی حکومت بھی نہر سویز کی نیشنالائزیشن پر مصر سے ناراض تھی۔ لیکن امریکہ جمال عبدالناصر کے خلاف کوئی فوری فوجی ایکشن نہیں چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے امریکی صدر آئیزن ہاور کا خیال تھا کہ اگر مصر پر حملہ کیا گیا تو پوری عرب دنیا مدد حاصل کرنے کے لیے امریکی دشمن کیمپ یعنی سوویت روس کی طرف دیکھے گی اور اس کے کیمپ میں چلی جائے گی۔ امریکہ کے اس کرائیسس سے دور رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نیومبر 1956 میں صدارتی الیکشن ہو رہے تھے امریکہ میں۔ صدر آئیزن ہاور ری الیکشن کی کیمپین چلا رہے تھے اور کوئی ایسی جنگ نہیں چاہتے تھے جس سے ان کے ووٹرز پر ایک برا اثر پڑے۔ فرنچ اور بریٹش پرائم نسٹر نے امریکی وزیر خارجہ جان فوسٹر سے کہا کہ جمال عبدالناصر کے اقدامات ہٹلر سے ملتے جلتے ہیں اور ہمیں مصری صدر کو ویسی چھوٹ نہیں دینی چاہیے جیسی ہم ورلڈ وار سے پہلے ہٹلر کو دے چکے ہیں۔ اس کے جواب میں جان فوسٹر نے کہا کہ اس معاملے میں طاقت کا استعمال آخری حربہ ہوگا۔ جان فوسٹر کے ان الفاظ سے برطانیہ اور فرانس اس خوشفہمی کا شکار ہو گئے کہ امریکہ جنگ میں ان کا ساتھ دینے کی بات کر رہا ہے۔ حالانکہ امریکی وزیر خارجہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ طاقت کے استعمال سے پہلے باتچیت کی آخری حد تک کوشش کریں گے۔ سو برطانیہ اور فرانس نے اپنی خوشفہمی میں اسرائیل کو فوجی کاروائی کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ بائیس سے چوبیس اکتوبر کے دوران فرانس کے علاقے سیورز میں تینوں ممالک کے نمائندے ملے۔ یہاں ایک خفیہ معاہدہ کیا گیا جسے سیورز پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں تیہ پایا کہ اسرائیلی فوج سہرائے سینہ اور غزہ پر حملہ کرے گی لیکن برطانیہ اور فرانس اس جنگ میں فوری شریک نہیں ہوں گے۔ تیہ یہ پایا کہ وہ شروع میں غیر جانبداری کا دکھاوا کریں گے۔ پھر وہ مصر اور اسرائیل دونوں کو ایک الٹی میٹم جاری کریں گے کہ بارہ گھنٹوں کے اندر اپنی فوجیں مہر سویز کے دونوں جانب دس دس میل پیچھے ہٹا لیں۔ اب یہ تینوں ملک جانتے تھے کہ مصر اس الٹی میٹم کو ماننے سے انکار کر دے گا کیونکہ سہرائے سینہ تو مصر کا حصہ ہے۔ وہ اسے خالی کرنے کی بات بھلا کیسے مانے گا؟ سو پلان یہ تھا کہ مصر کے ناماننے کو بہانہ بنا کر برطانیہ اور فرانس جنگ میں کوچ جائیں گے۔ ان کی فوجیں نہر سویز کے شمالی ناظرن حصے کے دونوں طرف میں موجود شہروں پورٹ سعید اور پورٹ فواد پر قابض ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ نہر کے کناروں کے ساتھ پیش قدمی کر کے پورا کنال زون اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ نہر سویز میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے بعد اتحادی افواج کاہرہ پر حملہ کر کے جمال عبدالناصر کا تختہ الٹ دیں گی۔ تینوں ملکوں نے یہ پلان بنا لیا اور اسے امریکہ سے چھپا کر رکھا۔ اس جنگ کے لیے برطانیہ نے سائپرس اور مارٹا میں اپنی دو ائر بیسز کو الٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ پانچ برطانوی اور دو فرانسیسی ائر کرافٹ کیریرز بھی سائپرس اور مصر کے درمیان میڈیٹرینین سی میں بہرہ روم میں تائنات کر دیا گئے۔ ان کے ساتھ بہت سے دیگر بحری جنگی جہاز بھی لاکر کھڑے کر دیا گئے جن پر ہزاروں فوجی موجود تھے۔ انتیس اکتوبر انیس سو چھپن نائنٹین ففٹی سکس کے روز اتحادیوں کے جنگی پلان پر عمل شروع ہو گیا۔ اتحادیوں کو جنگ کے شروع سے ہی ایک بڑا ایڈوانٹیج حاصل تھا۔ وہ یہ کہ مصری فوج ایک بڑی جنگ کی توقع بلکل بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے ایک پولٹیکل ایکنومک ایشو ہی سمجھ رہے تھے۔ مطلب ان کے لیے ایک سرپرائز اٹیک کی تیاری تھی جو خفیہ طور پر جاری تھی۔ انتیس اکتوبر کو دوپہر تین بجے اسرائیلی تیاروں نے سہرہ سینہ میں مصری فوجی اڈو اور ائر فیلڈز پر شدید بمباری شروع کر دی۔ اس کے بعد اسرائیلی پیرا ٹروپرز کا ایک دستہ کرنل ایریل شیرون کی کمان میں سہرہ سینہ کے اندر مطلع پاس پر اتھر گیا۔ یہ وہی ایریل شیرون ہیں جو بعد میں اسرائیلی وزیراعظم بھی بنے۔ جس جگہ پر یہ اترے تھے یہ مقام نہر سویز کی جانب پیش قدمی کے لیے بہت اہم تھا۔ پیرا ٹروپرز نے اس اہم راستے پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوجیں چار مقامات سے سہرہ سینہ کو عبور کر گئیں۔ ایک فوج نے غزہ کو بائی پاس کر کے سنائے ڈیزرٹ کے اہم ترین شہر الاریش کی جانب چڑھائی کر دی۔ دوسری فوج نے الاخبہ کے ساحل کے قریب ایک علاقے راست نقب پر حملہ کر دیا۔ جبکہ الاریش اور راست نقب کے درمیان بھی دو جگہوں سے اسرائیلی فوج نے بارڈر کروس کر لیا۔ اس پورے حملے میں سینکڑوں، اسرائیلی ٹینکس اور بکتر بند گاڑیاں حصہ لے رہی تھیں۔ یہ سب ہی حملے اس قدر اچانت تھے کہ مصری فوج سمجھ ہی نہیں پائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہاں تک کہ مصری فوج کے مرکزی کمانڈر عبدالحکیم آمیر شروع میں اسے چند اسرائیلی فوجیوں کی ایک چھاپا مار کاروائی ہی سمجھے تھے۔ لیکن کافی دیر بعد جب انہیں احساس ہوا کہ دشمن ان کے علاقے پر باقاعدہ حملہ آور ہو چکا ہے اور قبضہ کرتا جا رہا ہے تو وہ الارٹ ہوئے۔ مگر اس وقت تک اسرائیلی فوج سہرائے سینہ میں کافی اندر تک آ چکی تھی۔ پھر بھی مصری فوج نے مقابلے کی بھرپور کوشش کی۔ مصری تیارے آگے بڑھتی ہوئی اسرائیلی فوج پر بمباری کرنے لگے۔ سہرائے سینہ میں ایک مقام جبلہ ہیتان کے قریب مصری فوج نے کچھ اسرائیلی دستوں کو گھیر بھی لیا۔ تاہم یہودی فورسز کو بروقت مدد پہنچ گئی اور مصریوں کو پیچھے ہڑنا پڑا۔ مصری اور اسرائیلی تیاروں میں کئی ڈاگ فائٹس بھی ہوئیں۔ ان میں مصر کے کم از کم آٹھ تیارے تباہ ہوئے جبکہ مصری تیاروں اور انٹی ائرکرافٹ گنز نے دو اسرائیلی تیارے بھی مار گرائے اور دو کو کافی نقصان پہنچایا۔ جس وقت مصری فوج کی پوری توجہ سہرائے سینہ میں لڑائی پر تھی تو جمال عبدالناصر کو برطانیہ اور فرانس کا الٹی میٹم موصول ہوا۔ اس میں انہیں کہا گیا تھا کہ وہ اپنی فوج کو سہرائے سینہ سے نکالیں اور مین لینڈ مصر پر مہر سویز سے دس میل پیچھے لے جائیں۔ مصری سردر اس الٹی میٹم پر حیران رہ گئے۔ سہرائے سینہ ان کا علاقہ تھا وہ اسے کیسے چھوٹ سکتے تھے۔ انہوں نے یہ الٹی میٹم سختی سے مسترد کر دیا۔ آپ جانتے ہیں یہی تو اتحادیوں کا پلان تھا۔ سو انہوں نے مشن کے فیز ڈو پر عمل شروع کر دیا۔ اکتیس اکتوبر، تھرٹی فسٹ اکتوبر کو ائر کرافٹ کیریئرز، سائپرس اور مالٹا کی بیسس سے بریٹش اور فرنچ تیاروں نے اڑان بھری۔ انہوں نے ایک ساتھ مصر پر حملہ کر دیا۔ ان تیاروں نے مصری شہروں پورٹ سعید، پورٹ سواد، کاہرہ اور دیگر شہروں میں ملٹری ٹارگٹس پر بم گرانا شروع کر دیا۔ اب یوں تھا کہ مصری ائر فورس برطانی اور فرانس کی مشترک ائر پاور کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مصر کو سوویت بلوک سے جدید تیارے جیسا کہ مگ ففٹین مل تو رہے تھے لیکن ابھی اس کے پاس ٹرین پائلٹس نہیں تھے یا ان کی شدید کمی تھی۔ مصریوں کی اسی کمزوری کی وجہ سے اتحادی ان پر حاوی ہو گئے۔ فرسٹ نمیمبر کی رات تک یعنی محض دو روز میں دو سو مصری تیارے تباہ ہو گئے جن میں سے زیادہ تر تو ہینگرز میں کھڑے کھڑے ہی اتحادی تیاروں نے بموں سے اڑا دی۔ بریٹش تیاروں نے پورٹ سعید میں دو آئل ڈیپوز کو بھی ہٹ کیا جن میں آگ لگ گئی اور دھومے کے بادل کئی روز تک شہر پر چھائے رہے۔ برطانیہ جو بیزائل مصر پر پھینک رہا تھا ان پر لکھا تھا ناسرز روک این رول مطلب مصری صدر کے لیے یہ موت کی موسیقی ہے۔ دوساتھیوں اتحادی تیاروں کی بمباری نے جنگ کے آغاز میں ہی مصر کے سب سے اہم ہتھیار یعنی ان کی فضائیہ کو ان کی ائر فورس کو ناکارہ کر دیا تھا۔ سہرہ سینہ میں جو مصری فوجی دستے اسرائیل سے لڑ رہے تھے وہ اپنے تیاروں کی مدد سے محروم ہو چکے تھے۔ دوسری طرف اسرائیل کو اپنی ائر فورس کے ساتھ بریٹش اور فرنچ ائر فورس کی مدد بھی مسلسل مل رہی تھی۔ اس سے سہرہ سینہ میں ایجپشن ٹینکز کو مصری ٹینکوں کو شدید اقصان پہنچ رہا تھا۔ فضاء سے اتحادی تیاریں ان پر بم بھینکتے تھے اور زمین سے اسرائیلی ٹینکوں کی مسلسل بمباری ان کا راستہ روک لیتی تھی اور اس سب نے مل کر مصری فوجوں کو محر سویز کی طرف پیچھے دکیل دیا۔ تین نومبر تک تھرڈ نومبر تک اسرائیلی فورسز الاریش، غزہ کی پٹی، مطلع پاس اور راس النکب پر قابض ہو چکی تھی۔ غزہ کے ساحل پر مصری گارڈز نے اسرائیلیوں سے مقابلے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی وہ ناکام رہے۔ ان کے بہت سے سپاہی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے۔ ایسی خبریں بھی اس وقت عام ہوئیں کہ یہودی فورسز نے غزہ کے جنوبی علاقے خان یونس اور دیگر میں فلسطینیوں کا قتل عام بھی کیا ہے۔ زمینی اور فضائی جنگ کی طرح ساتھی اور بحری جنگ میں بھی مصر کو نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ ایک مصری جہاز ابراہیم اول نے اسرائیلی بندرگاہ ہائفا پر حملہ کیا۔ اس کا مقابلہ بندرگاہ میں کھڑے ایک فرانسیسی جہاز سے ہوا۔ کچھ دیر تک دشمن پر فائرنگ کرنے کے بعد یہ جہاز پسپا ہو گیا۔ تاہم دو اسرائیلی بحری جنگی جہازوں نے اس کا پیچھا کر کے اس کے عملے کو سرنر پر مجبور کر دیا۔ اس جہاز کو اسرائیلیوں نے قبضے میں لے لیا اور آئین ایس ہائفا کے نام سے یہودی نیول فورس میں شامل کر لیا۔ سہرائی سینہ میں اسرائیل کا ایک اہم ٹارگٹ شرمش شیخ کی بندرگاہ تھی۔ یہودی فورسز نے اس کا محاصرہ کر کے چار نومبر کی رات اس پر بھرپور حملہ کیا۔ تاہم مصری فوج نے یہ حملہ ناکام بنا کر اسرائیلی فوج کو پسپا کر دیا۔ اگلی سو پانچ نومبر کو اسرائیلیوں کا دوسرا حملہ کامیاب ثابت ہو گیا اور مصری فوج نے سرنڈر کر دیا۔ اتحادیوں کی بمباری شروع ہونے کے بعد جمال عبدالناصر سمجھ گئے تھے کہ اب ان ملکوں کی فوجیں نہر سویز پر قبضے کے لیے لازمی اتریں گی۔ چنانچہ ان کے حکم پر مصری فورسز نے نہر میں جگہ جگہ تقریباً چالیس بحری جہاز اور کشتیاں وغیرہ ڈبو کر نہر کو بلوک کر دیا۔ یعنی عالمی استعمال کے لیے یہ نہر عارضی طور پر بند ہو گئی۔ پانچ نومبر کو ہی ہزاروں برطانوی اور فرنچ پیرا ٹروپرز پورٹ سعید اور پورٹ فواد کے قریبی علاقوں میں دوستوں اتر گئے۔ ان میں کچھ برطانوی فورسز کو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے ان کے ٹارگٹس پر لے جایا گیا اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ برطانوی فوج کسی جنگ میں ہیلیکاپٹرز کے ذریعے اپنے جوان میدان جنگ میں اتار رہی تھی۔ بریٹش اور فرنچ فورسز نے مصری سرزمین پر لینڈ کرتے ہی قریبی ائر فیلڈز اور دیگر اہم فوجی پوزیشنز پر قبضہ کر لی۔ اس کے بعد یہ فورسز ان دونوں شہروں کی طرف آگے پڑھیں۔ اگلے روز چھے نومیمبر کو ساحل کی طرف سے بھی کشتیوں کے ذریعے بریٹش اور فرنچ فورسز انہی شہروں میں اترنے لیں۔ ان تمام افواد کے ساتھ جنگی ٹینکس اور بکتر بندگاڑیاں بھی بڑی تعداد میں تھی۔ انہوں نے پیرا ٹوپرز کے ساتھ مل کر ان دونوں شہروں پر زبردست حملہ کیا۔ دونوں شہروں کی حفاظت کے لیے تھوڑی سی مصری فورس تھی اور ان کے پاس ہتھیار بھی ناکافی تھے۔ خاص طور پر ٹینکس تو نہ ہونے کے برابر تھے اور ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہتھیار چاہیے تھے وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ مصری صدر جمال عبدالناصر نے اتحادیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کو پیپلز وار یا عوام کی جنگ قرار دے دیا تھا۔ مصری فوجیوں کو خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ وہ یونی فارم کی جگہ سادہ لباس، عام کپڑے پہن کر لڑیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ساری مصری عوام اپنے اندفاع کے لیے ایک ہیں۔ تو خیر ساتھیوں اتحادی فورسز جو پورٹ سعید اور پورٹ فواد میں داخل ہو چکی تھی انہیں گلی گلی میں مزاہمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مصری فوج اور عوام اتحادیوں سے لڑ رہے تھے لیکن جیت نہیں رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مصری فوجیوں کے ساتھ کم از کم ایک ہزار سویلینز بھی مارے گئے۔ بیشمار عمارتیں بھی تباہ ہو گئیں۔ تاہم چھے نومبر کی شام تک برطانوی اور فرانسیسی فوجیں ان دونوں شہروں پر قابض ہو چکی تھی۔ اب وہ نہر سویز کے دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کرنے لگی۔ اس دوران یونیٹی نیشنز کی سٹروٹی کونسل میں جنگ بندی کے لیے جو قراردادیں پیش کی گئیں انہیں بھی ان دونوں ممالک نے ویٹو کر دیا۔ مصر کی مکمل شکست دیوار پر لکھی تھی لیکن اس موقع پر برطانی اور فرانس سے بھی دو بڑی پاورز نے مداخلت کر دی۔ یہ طاقتیں تھیں سوویت روس اور امریکہ۔ مصر کے دوست سوویت روس کے لیڈر خوشف نے برطانی اور فرانس کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنی فوجیں مصر سے نہیں ہٹائیں تو لندن اور پیرس پر ایٹمی حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مصر میں ایک رضاکار والنٹیر فورس بھیجنے کی بھی دھمکی دے ڈال۔ ریڈیو موسکو نے اپنی ریگولر ٹرانسمیشن روک کر مصری حکومت کی طرف سے ریشن والنٹیرز بھیجنے کی ایک اپیل بھی اپنے ہان نہ شرک کر دی۔ اس اپیل کے بعد بڑی تعداد میں سوویت فورسز کے ریزرب آفیسرز نے مصری ایمیسی میں اپلائی کر دیا اور وہ مصر جا کر لڑنے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ ان میں سے کتنے لڑنے کے لیے گئے یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اس ساری صورتحال کو امریکہ جو کہ برطانیہ اور فرانس کا اتحادی تھا وہ بھی بغور دیکھ رہا تھا۔ امریکہ کی طرف سے سوویت روس کو وارننگ دی گئی کہ ایٹمی حملے کی دھمکی سے معاملات بگڑیں گے سو اس سے پرہیز کیا جائے بلکہ سوویت روس اس پورے معاملے میں مداخرت سے باز رہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ والنٹیئرز بھیجنے کی جو کوشش ہے اس کو کامیاب نہ ہونے دیا جائیں۔ تاہم اس وارننگ کے بعد امریکہ نے برطانیہ اور فرانس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ امریکی صدر آئیزن ہاؤور کو اس بات پر سخت غصہ تھا کہ ان دونوں ممالک نے اس جنگ پر امریکہ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا۔ امریکی صدر نے اپنے ایک ٹی وی خطاب میں بڑے غصے سے کہا کہ امریکہ سے اس بارے میں نہ کوئی مشورہ کیا گیا اور نہ ہی ہمیں کوئی پیشگی اطلاع دی گئی۔ ہم عالمی تنازیات کے حل کے لیے طاقت کے استعمال کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ اور پھر ساتھیوں امریکہ نے تینوں اتحادیوں برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کو معاشی پابندیوں کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ برطانیہ اور فرانس کے لیے یہ بڑا دھچکا تھا کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ امریکہ اس جنگ میں ان کے ساتھ ہے لیکن امریکہ الٹا انہیں پابندیوں کی دھمکی دینے لگا تھا۔ پھر برطانیہ کو اپنے مالی بہران سے نکلنے کے لیے ان دنوں آئیم ایف سے کرز کی اشد ضرورت تھی اور یہ کرز صرف امریکی حمایت سے ہی مل سکتا تھا۔ امریکہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ آئیم ایف کرزے کے لیے ہماری مدد تب ہی ملے گی جب چھے نومبر کو آدھی رات سے پہلے سیز فائر اناؤنس ہو جائے گا۔ اس امریکی فیصلے نے برطانیہ، اسرائیل اور فرانس کے لیے مشکل کھڑی کر دی۔ پھر روس کی فوجی مداخلت کا خطرہ بھی ہر روز بڑھ رہا تھا۔ ان حالات میں برطانیہ نے چھے نومبر کی رات سیز فائر کر دیا اور مصر پر اس کے فضائی حملے بند ہو گئے۔ اپنے اہم ترین اتحادی کی طرف سے سیز فائر کے بعد فرانس اور اسرائیل نے بھی جنگ روک دیا۔ اگلے روز سات نومبر کو یون جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منصور کی گئی۔ اس قرارداد میں اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ وہ فوری اپنی فوج کو اس جنگ بندی لائن کے پیچھے لے جائیں جو فروری 1949 میں مصر اور اسرائیل میں تیپ آئی تھی۔ اسی طرح برطانیہ اور فرانس کو بھی فوری طور پر مصر سے نکل جانے کے لیے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یون نے نہر سویز اور سہرائے سینہ میں ایک ایمرجنسی امن فورس تائنات کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ یونیٹی نیشنز ایمرجنسی فورسز دسمبر میں مصر پہنچنا شروع ہو گئیں۔ اس فوج نے نہر سویز کے اردگرد کے علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ برطانوی اور فرانسیسی فوجی اپنی پوزیشنز کا کنٹرول یون فورسز کے حوالے کر کے جانے لگے۔ 24 دسمبر 24 دسمبر تک تمام اتحادی فوجی مصر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ سب سے آخر میں بریٹش کمانڈر سٹاک ویل بھی ایک کشتی میں سوار ہو کر مصر سے نکل گئے۔ اب یہاں اقوام متحدہ کی امن فورس موجود تھی لیکن یہ اس کا قبضہ نہیں تھا۔ نہر سویز کا قبضہ مصر کے پاس رہا۔ یون فورسز بس اس بات کا خیال رکھ رہی تھیں کہ نہر سویز میں بحری جہازوں کی عام درفت جاری رہے اور اسے کوئی ملک دوبارہ بلوک نہ کرے اور نہ یہاں پر حملہ کرے۔ حملہ تو نہیں ہوا لیکن اسرائیلی فوج سہرہ سینہ اور غزہ کو خالی نہیں کر رہی تھی۔ مصر کا مطالبہ تھا کہ اسرائیلی فوج کو مقبوضہ علاقوں سے اکوپائن ٹریٹری سے نکالا جائے اس کے بعد ہی وہ نہر سویز کو کھولیں گے۔ امریکہ نے اسرائیل کو یہ علاقے خالی کرنے کے لیے کہا۔ لیکن اسرائیل کو تو اس قبضے سے بہت سے فائدے مل رہے تھے۔ مثلاً اس قبضے کی وجہ سے اسے فلسطینی فدائی حملوں سے نجات مل گئی تھی۔ پھر سہرہ سینہ کے کنارے خلیجی اقبا اور آبنہ تیران بھی اس کے کنٹرول میں آ چکے تھے۔ یعنی اس کی سمندری ناکہ بندی بلوکڈ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن اس سب سے بڑا فائدہ اس قبضے کا اسے یہ ہوا کہ اسرائیلی فوج نہر سویز کے مشرقی کنارے ایسٹن بینک تک پہنچ چکی تھی۔ اب وہ نہر سویز پر کسی بھی وقت اپنا حق جتانے کی پوزیشن میں آ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیلی عوام مطالبہ کر رہے تھے کہ سہرہ سینہ اور غزہ کو کسی صورت خالی نہ کیا جائے۔ تاہم جب امریکی دباؤ بہت بڑھ گیا تو اسرائیل نے شرط رکھ دی کہ خلیجی اقبا اور آبنہ تیران کو اسرائیلی شپنگ کے لیے کھولا جائے۔ امریکہ نے یہ بات مان لی اور جمال عبدالناصر کو بھی اس پر قائل کر لیا کہ وہ اسرائیل کی مزید ناکہ بندی نہیں کریں گے۔ امریکی یقین دہانی کے بعد مارچ 1957 میں اسرائیلی فوج سہرہ سینہ اور غزہ خالی کر کے چلی گئیں۔ یہ علاقہ پھر سے مصر کے کنٹرول میں آ گیا اور غزہ بھی۔ یو این امرجنسی فورسز نے مصر میں اسرائیلی بارڈر پر پٹرولنگ شروع کر دی تاکہ آہندہ کسی ایسے ٹکراؤ سے بچا جا سکے۔ لیکن ساتھیوں مصر نے آبنہ تیران کو تو اسرائیلی شپنگ کے لیے کھول دیا لیکن نہر سویز پر پابندی برقرار رکھی۔ اس جنگ میں اتحادیوں کا جانی نقصان حیرت انگیز طور پر بہت کم تھا۔ اسرائیل کے 172، 172، برطانیہ کے 22، 22 اور فرانس کے محض 10، 10 سولجرز مارے گئے تھے۔ اس کے مقابلے میں تقریباً تین ہزار مصری فوجی مارے گئے تھے جبکہ ہزاروں گرفتار تھے۔ جنگی قیدیوں کی تعداد کا اندازہ یوں لگائیں کہ مصر نے چار اسرائیلی فوجیوں کے بدلے اپنے پانچ ہزار پانچ سو فوجی رہا کروائے۔ ساتھیوں دوسری عرب اسرائیل جنگ یوں ختم ہوئی کہ اس میں ملٹری لحاظ سے اسرائیل اور اتحادی جیت گئے تھے لیکن سیاسی طور پر مصر کی فتح ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اس میں امریکی اور سوویت روس کی مداخلت شامل تھی۔ مصری سیاسی فتح اس لیے تھی کہ نہر سویز کے کنٹرول انہی کے پاس رہا جبکہ بدلے میں انہیں اسرائیل کا بلوکیڈ رفتہ رفتہ ختم کرنا پڑا۔ پھر اس کا ایک اور اثر یہ ہوا کہ عالمی سطح پر امریکہ اور سوویت روس عالمی طاقتوں کے طور پر مان لیے گئے۔ کیونکہ واضح طور پر دو سابقہ عالمی طاقتوں برطانیہ اور فرانس کو ان دونوں کے دباؤ کے آگے ایک جیتی ہوئی بازی سے پلٹنا پڑا تھا۔ دوستو دوسری عرب اسرائیل جنگ بھی میڈل ایشٹ میں مستقل امن قائم نہیں کر سکی۔ مصر کی طرف سے نہر سویز میں اسرائیلی شپنگ پر پبندی جاری تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مصری صدر جمال عبدالناصر نے آبنہ تیران کو ایک بار پھر اسرائیلی جہازوں کے لیے بلوک کر دیا۔ انہوں نے یو این فورسز کو بھی مصر سے نکال دیا۔ اسرائیل کو لگا کہ یہ سب کچھ اس پر کسی فیصلہ کن حملے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ عرب حملہ آور ہوتے اسرائیلی فورسز ان پر ٹوٹ پڑیں۔ یوں اس چھ روزہ جنگ کا آغاز ہوا جس نے بڑے بڑے فوجی ماہرین کو حیران کر دیا۔ اس جنگ کی کہانی کیا تھی؟ کیسے عرب کی تمام ملٹری پاورز ایک جھٹکے میں شکست کھا گئیں؟ بیت المقدس اسرائیلی قبضے میں کیسے گیا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن عرب اسرائیل جنگوں کی تیسری قسط ہے۔ عرب اسرائیل وارز جدید دنیا کے سب سے بڑے تنازیات میں سے ایک ہیں۔ یہ جنگیں کیسے شروع ہوئیں تھیں اور پہلی عرب اسرائیل جنگ میں کیا ہوا تھا؟ یہ دیکھنے کے لیے اب یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھئے فسٹ ورلڈ وار کی مکمل کہانی اور یہ رہی سیکنڈ ورلڈ وار کی مکمل داستہ۔ موسیقی